اسلام علیکم آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم اباسی آج تین خبریں ہیں سب سے پہلے تو جی آج پی ٹی آئی کا اتجاج ہے اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے علی منگنہ پور نے ڈیل کر لی ہے اور اس ڈیل کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ڈیل ہوئی ہے اور آج وہ کیا وہ اٹک کے باہر رات گزار کے واپس سلے جائیں گے اور تنگ نہیں کریں گے دوسری طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے کیا حکمت عملی بنائی ہے یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا راولپنڈی اسلامباد کو فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے اور یہاں پر کیا انظمات کی کھنے جارے ہیں یہ بھی بتاؤں گا دوسری خبر اس سے جڑی ہی ہے کسی حد تک کہ ایس سی او جو کانفرنس ہے ایس سی او کی میٹنگ پاکستان میں ہونے جاری ہے پندرہ سولہ اس کے لیے بہت بڑی خبر یہ بوسٹ ملا ہے کہ انڈیا نے اس میں شرکت کا کر دیا ہے انڈیا دے دیا ہے اور کنفرم کر دیا ہے بلکہ انڈیا کے فورم منسٹر جے شنکر پاکستان آ رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے ڈپرومیٹک محاصل بڑی کمیابی ہے اس کے بعد اس کے اثرات پاکستانوں چیمپینس ٹافی بیو پڑھ سکتا تو یہ بھی آپ سے بات کریں گے تیسری خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انکار کر دیا ہے جی اپنی آئینی عدالت کی چیف جسٹس بننے سے یہ کیا خبر ہے اور یہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی یہ بھی آپ کو ہوتا ہوگا سب سے پہلے جی چینل کو لائک کرنے کا شکریہ سبسکرائب کرنے کا شکریہ اور ویڈیو کو شیئر کرنے کا شکریہ اچھا جی عمران خان کی کال پر جو پی ٹی آئی کا آج پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس پہ بہت رکا گیا کہ جی آپ رکھ جائیں پی ٹی آئی کی اپنی سیاسی پارٹی واپس گئی سیاسی کمیٹی اور علی مین گرنپو نے جا کے عمران خان سے ہوگا کہ ملیشن پرامنسٹر پاکستان میں ہیں آپ نہ یہاں پہ ان دنوں میں اتجاج کو مخر کر دیا جائے مگر عمران خان نے کہا کہ نہیں ہر صورت میں اتجاج ہوگا جس کے بعد وفاقی حکومت نے بھی کہا کہ آ کے دکھاؤ اور ہم بڑی سختی کریں گے تو اب انہوں نے آج اتجاج شروع ہو چکا ہے اور اتجاج جو ہے اس وقت تک کلیشیز بھی کسی اب تک سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں شیلنگ ہو رہی ہے جناب برحان انٹرچینج کے پاس اور اس کے علاوہ ڈی چوک پہ بھی کچھ شیلنگ ہوئی ہے لیکن ڈی چوک پہ اتنا زیادہ رش نہیں بن سکا وہاں سے اکہ دکہ گفتاریاں پورا دن جاری رہی ہیں اور ابھی بھی یہی پوزیشن تھی جب تک میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور ابھی تھوڑی در پہلے شیلنگ بھی ہوئی ہے اچھا جو لیکن اندر کی خبر یہ ہے اور اندر کی اچھلوسی خبر یہ ہے کہ حکومتی ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ علی منگنڈا پور نے ڈیل کر لی ہے ڈیل کیا ہے جی علی منگنڈا پور نے ملاقات کی ہے ان سے رابطے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے اجازت دی جائے کہ میں آج واپس نہیں آنا چاہتا یہ آپ ناظرین جو ان کے ساتھ کافلہ چلا سوابی سے اس میں کوئی تقریباً کئی درجن گاڑیاں تھی اور جو اینی شاہدین کمتابق ان کی تعداد چند ہزار میں ہے جو ان کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں بہت بڑا کافلہ نہیں ہے بہت ظاہر ہے بہت نہیں ہو سکتا سرکاری سرچسی میں ہو رہا ہے تو اور اس کے ساتھ جو درمیان میں راستے میں ان کے رکاوٹیں بھی بنائی گئی تھی اور کیلیں بھی پھینکی گئی سبس وہ فٹیج آئی جس میں بدایا گیا کہ ٹائر برس کرنے والی کیلیں بھی اور کے تعلیم انگنڈاپور نے کہا جی میں تو امان خان صاحب کو پہلے بھی کہا تھا کہ نہ کریں لیکن اب وہ ان کی قول ہے اور وہ میرے لیڈر بھی ہیں اور میرے مجبوری بھی ہیں انہی کے ونڈیٹ سے میں وزریعہ لاؤں تو مجھے آج میں آگے جانا چاہتا ہوں تو ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ اٹک تک جا سکتے ہیں اٹک چلے جائیں اٹک میں ان کی آپ رات گزار لیں تو انہوں نے اگری کر لیا ہے اور یہ ذرائع کے مطابق حکومتی ذرائع کے مطابق اور انہوں نے جناب وہاں پر رات پھلے آسمان ترے گزار کر کل صبح جو ہے وہ واپس سے لے جائیں گے اور کیونکہ کل سے پانچ تاریخ سے حکومت کے طرف سے جو حکمت عملی بنائی گیا میں آپ ہوتا آنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ کل سے اسلامباد کو بقاعدہ فوج کے حوالے کر دیا جائے گا جو کہ ان کے آرٹیکل ون ایٹی فائیو کے طرح حکومت کر سکتی ہے ون فوٹی فائیو کے طرح تو وہ فوج کے حوالے کر دیا جائے گا اس کی سیکیورٹی کیونکہ اس سیو کی سمجھ ہو گئی ہے کل سے لے کے اس سیو کی سمجھ تک جو ہے اسلامباد میں فوج دائنات کے بجائے گی راول پنڈی اور اسلامباد دونوں کی سیکیورٹی فوج کے حوالے ہوگی تو اس حوالے سے ان کا یہاں آنا ویسے بھی ممکن نہیں ہے تو ہر صورت میں روکنے کا حکومت نے کہا تھا اب درمیانی راستہ یہ ہے کہ جی اٹک میں آئیں اٹک تک رہیں اپنی شو کریں ٹینٹ وہاں پر رات گزاریں رات کھولے آسمان تلے گزاریں راشن بھی لے کے آئے ہوئے ہیں لوگوں کو بھی لے کے آئے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ جلسہ کا محول بنے تقریبیں کریں اس کے بعد سے وابس سے لے جائیں یہ ڈیل کی جو ہے اطلاعات آ رہی ہیں حکومتی سائٹ سے بھی اور ابھی اس سائٹ سے کنفرم نہیں ہوئی لیکن یہ آنے والے وقت میں کلیر بھی ہو جائے گا تو یہ ڈیل ہو رہی ہے جی کہ علی من گنڈا پور اور حکومت کے درمیان کہ نہ ہماری طرف سے زیادہ وائلنس انہوں آپ کی طرف سے ہو اور سپیس سیونگ مل جائے آپ کو بھی سپیس سیونگ مل جائے اور ہمیں بھی کوئی ایسی وائلنس کی طرف نہ جانا پڑے گی جس سے پھر کون خرابہ ہو سکتے ظاہر ہے حکومت کو یہ ڈر ہے کل مسلمہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ لاشیں چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کوئی لاشیں گی رہے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی لاشیں گی رہے ہیں اور کوئی وائلنس اتنا زیادہ بڑے البتہ اسلامباد میں تو میں آپ کو آج دکھا رہا ہوں سیچویشن کے جی کنٹینرز لگے ہوئے ہیں پورا ہو کا علم رہا ہے صبح تو اور سڑکیں جناب بند اسلامباد کے داخلی راستے بھی کی جگہوں پہ بند لیکن ویسے اوورال میں بنی گالا سے یہاں گیا ہوں ایف ایٹ میں تو راستے الٹرنیٹ کھلے ہوئے ہیں دنکی لگا لگا کہ پنڈی والے اسلامباد آ رہے ہیں اسلامباد والے پنڈی جا رہے ہیں اس طرح کر رہے ہیں الٹرنیٹ راستے ہیں لیکن جو ڈریکٹ راستے ہیں کافی جگہوں سے پانے ہیں اور ملیشن پرامنیسٹر کا دورہ ختم ہو گیا تو وہ چلے گئے ہیں اب یہ سکون کی بات ہے کم از کم شنگائی کانفرنس تک تو باقی جو ہے وہ یہی حالات جاری ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اٹک سے کر کے جائیں گے تو امران خان صاحب کو کیا ریکشن ہوگا یہ ایک ایمپورٹنٹ بات ہوگی لیکن جو ابھی تک کی جو سیچویشن سامنے آئی ہے اس میں عزاج اتنا بڑا اور اتنا موسط نہیں رہا اب آتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف اور دوسری خبر یہ ہے کہ جی اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے کہ جی ایس سی او جو کانفرنس کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے شنگائی کوپریشن ارگنزیشن کا اجلاس ہو رہا ہے ہیڈز آف سٹیٹس کا ہیڈز آف سٹیٹس کا نہیں ہیڈز آف گورنمنٹ کا ہیڈ آف سٹیٹ ہوتا ہے صدر یا اسمول کا منار کوئی ہوگا تو ہیڈز آف گورنمنٹ ہوتے ہیں پرائیم نیسٹرز تو اس میں پرائیم نیسٹرز آ رہے ہیں روس کے پرائیم نیسٹرز آ رہے ہیں چائنہ کے اس کے علاوہ جو اس کے نو میمبرز ہیں ان کے میں آپ کو نام بتاتا ہوں لیکن انڈیا نے کنفرم کر دیا جو پاکستان کے لیے بڑا سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ پاکستان میں چیمپینس ٹرافی بھی ہونے جاری ہے اور چیمپینس ٹرافی میں انڈیا کی شرکت ابھی تک مشغول تھی لیکن اگر انڈیا کے فورم نیسٹرز آتا ہے تو اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ چیمپینس ٹرافی میں انڈیا کی ٹیم بھی پاکستان آنے لگی ہے اور یہ پاکستانیوں کے لیے بڑی اچھی بات ہوگی بڑا منظر ہوگا لہور میں اگر انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے اس کو دیکھیں تو جے شنکر جی پاکستان کا دورہ کریں انڈیا فورم ایکسٹرنل افیر منسٹری نے کنفرم کر دیا ہے اور وہ پاکستان آئیں گے پندرہ سولہ کو اسی دوران چائنہ کے بھی پرائنسٹر نے کنفرم کیا ہے اور رشیہ کے پرائنسٹر نے بھی کنفرم کیا ہے ایس سی او جو کانفرنس ہے اس سے پہلے شنگائی پائیو ایک ادارہ ہوتا تھا انٹین نائنٹی سکس میں بنی تھی ایس سی او اور اب جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی نہیں دوہزار ایک پندرہ جون دوہزار ایک کوئی ایکسپینڈ ہوئی ہے اور یہ ملٹی لیٹرل سیکیورٹی پولٹیکل ایکنومک آپریشن کی ایک ادارہ بن گیا ہے اس کے ممبرز کون کون سے ہیں جی چائنہ سے شروع شنگائی چائنہ میں ہے چائنہ تو ہے ہی ہے پھر بیلا روس ہے انڈیا پاکستان ایران کازکستان کرگیزستان رشیہ تاجکستان اور اسبکستان یعنی سنٹرل ایشن سٹیٹس بھی ہیں ایران بھی ہے پاکستان بھی ہے انڈیا بھی ہے اور دو بگ ٹو جو ویٹو پاورز ہیں دنیا کی چائنہ اور رشیہ وہ بھی ہیں ابزرورز ان کے افغانستان اور منگولیا ہیں اور ڈائلاگ پارٹنرز ان کے ہیں ارمینیا آزربائیجان بہرین کمبوڈیا ایجپٹ کوئیت مالدیف میامار نیپال قطر سعودی ریبیا سری لنکا ترکی یونیٹیڈم ایمیراد اور گست اٹنڈی ہوتے ہیں آسیان ترکمانستان اور یون بی اس میں ہوتے ہیں تو یہ بڑی امپورٹن کانفرنس ہے اور اس میں پاکستان کے لیے ایک بڑی ڈبلومیٹک ویٹری ہوگی یہ دوہزار گیارہ کے بعد ایک بڑی کانفرنس پاکستان میں ہونے جاری ہے جس میں اتنے بڑے سربراہان حکومت شرکت کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی سگنیفیکنٹ قسم کی اچیومیٹ ہے کیا پتہ ان دنوں کے درمیان ہی حکومت بھی جناب جو فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے تو اسی دوران کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے کے شروع میں کیونکہ ویکنڈ کے بعد منڈے کو یا ٹیوزڈے کو تحریکی عدم اعتماد وہ آئینی طرح امیم پیش کرنے جا رہی ہے اور آئینی طرح امیم کے حالے حتیالیاں ہو رہی ہیں تو وہ وہ بھی اس دوران کر دی جائیں حالانکہ مطالبہ کیا جا رہا ہے ملانا فضل رومان کی طرف سے اور باقی کی طرف سے کہ جی آپ اس کو ایسی او کانفرنس کے بعد تک رکھ رہے ہیں بعد میں رولہ شولہ پڑھتا ہے اسلامباد میں پلی میں تو وہ نہمانوں کے سامنے نہ ہو اور انہوں نے اپوزیشن کو بھی تجویز دی ہے پی ٹی آئی کو بھی کہ کال آف کر لے تو یہ ابھی بھی پاسیبل پاسیبلیٹی ہے کہ حکومت اور بی ڈی آئی میں یہ والی ڈیر ہو جائے کہ ایسی او کانفرنس تک نہ ہم ترمیم کرتے ہیں نہ آپ اتجاج مزید کریں کل والا اتجاج کی طمعہ آپ ہوتا دیا اچھا جی اب آتے ہیں تیسری خبر کی طرف اور وہ آئینی ترمیم سے ہی متعلق ہے اور وہ ہے جی بڑی خبر آ رہی ہے سپرین پورٹ سے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے جی اب حکومت کو بہت سارا پرپیگنڈا بی ڈی آئی کی طرف سے باقی لوگوں طرف سے بھی کیا گیا کہ جی یہ اسی لیے سکسٹی تری اے کا جلدی فیصلہ دے رہے ہیں اسی لیے یہ وہ کر رہے ہیں سارا کچھ کے اپنی ان کی وہ آئینی ترمیم کے راستے سے رکابٹیں ہٹا رہے ہیں کہ یہ بن جائیں جبکہ ان کی طرف سے آج یہ پقائدہ طور پر حکومتی ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کو اطلاع کر دی گئی ہے چیف جسٹس کی طرف سے کہ وہ نہیں بنا جاتے آئینی ادارت کے سر پر تو یہ بہت بڑی بیشرفت ہوگی اور ظاہر ہے اس کے بعد پر باقی جو نام ہوگی ان میں سے ملسور علی شاہ ہیں جسٹس یہی آفریدی ہیں جسٹس امین الدین ہیں ان سب کے اندر جسٹس مہنی بختر بھی ہیں لیکن ان کا چانس بسے نہیں ہے تو ان میں سے کسی کو وفاقی آئینی ادارت کہ چیف جسٹس بنایا جائے گا اور کسی کو جناب سپریم کورٹ کا جو کہ باقی ماندہ سپریم کورٹ ہی اس کا سب کا بنایا جائے گا تو یہ ایک بڑی بیشرفت ہوگی لیکن میں آپ ہوتا ہوں کہ حکومت کے پاس آپشنز ہیں بھی اگر چیف جسٹس کازی فائزہ نہیں بندے تو حکومت میں بھی سوچ رکھا ہے کہ کسی ایسے شخص کو بنایا جائے جو بہت زیادہ کنروورشل بھی نہ ہو اور وہ زیادہ قبل اعتبار بھی کسی حد تک ہو کیونکہ کازی فائزہ صاحب کے حوالے سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بعض ماضی میں ایسے فیصلے دے رکھے ہیں جس سے اسٹیبلشمنٹ ناراض تھی جیسے کہ فیضہ بار ججمنٹ والا فیصلہ دیا ابھی منال والا فیصلہ دیا جہاں پہ ظاہرہ انٹرسٹ پہ اور وہ بھی انہوں نے فیصلہ دیا اس کے علاوہ بھی کئی فیصلے دے چکے ہیں تو ان کو پوری طرح اعتماد نہیں کیا جہاستے کازی صاحب آپ کو بتا ہے کازی صاحب ایک دور میں بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ بھی رہے ہیں آج کل ان کے فیصلوں سے موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو فائدے بھی ہوئے اور کیونکہ انٹی امران جیسے کہ جیسے کہ ان کا فیصلہ تھا جی بلے کا نشان نہ دے رہے گا تو اس لیے ان پر پوری طرح ٹرس نہیں کیا جاتا تو حکومتی حلقوں میں بھی تھوڑا بہت یہ پایا جاتا تھا کہ کازی صاحب نہ ہی بنے تو اچھا ہے صرف نون لیگ کی یہ خواہش ہے حکومت میں جو پیوز پارٹی اور باقی لوگ ہیں ان کی خواہش اتنی نہیں ہے نون لیگ کی خواہش تھی کہ کازی صاحب کنٹلیو کریں لیکن اب کازی صاحب نے یہ کہا ہے اور یہ بات کہاں سے آ رہی ہے یہ پورٹ کے کوئی تین چار رپورٹرز آج لگا تھا یہ ٹویٹس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ان تک اتلاح ادھر سے پہنچی بھی ہوگی اور ادھر سے بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ رپورٹرز کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے رپورٹس آ رہی ہے کہ جی وہ کازی فائز صاحب نے کنوے کر دیا تو یہ نہیں اطالتی ذرائع سے بھی یہ خبر آ رہی ہے اور حکومتی ذرائع سے بھی آ رہی ہے کہ وہ کس کو سپراہ بناتے ہیں تو یہ تھی جی آج کی تین خبریں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا کہ آپ کو آج کا بی لف کیسا لگا اور کوئی فیڈ بیک کو ضرور دیجئے گا اللہ عنہ کے بعد دیکھتے رہی آج کا ساتھ